تو ابھی اس فوڈیو میں ہم نے ایک شو بارہ میں چھے کا ڈیویڈ کیسے کرنا ہے اس کو اسے لکھ سکتے ہیں ایک شو بارہ ڈیویڈیڈ بائی سکس یا فریکشن کی روپ میں بھی لکھ سکتے ہیں ہم سکس کا ڈیویڈ کب کر پائیں گے زب دیا گیا سنکھا اس سے بڑا ہو جتنے انگ کے سنکھا ہے ایک انگ کے سنکھا ہے تو ایک انگ کے ساتھ تلنا کرنا ہے یعنی ڈیویڈ کی شروعات کیسے کر رہے ہیں اس کو کلیر کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کیا یہ چھے سے بڑا ہے نہیں ہے تو اگلہ انگ سامل کر لو اب چھے سے بڑا ہے یس چھے کا پارڈ ہے کتنی وار لیں کہ یہ گیارت سے بڑا نہیں ہے سرندر کے لئے یوٹیوب پر سارچ کروں دیکھیں ایک سنگ سنگ بے سنگ بارہ دو وار لیا گیارت سے بڑا آگیا لیکن کتنی وار ایک وار لیتے ہیں کتنا اچھا ہے پھر ہم نے گھٹایا پانچ آگیا اوپر سے ایک انگ کیا نیچے لیا ہے ایک سنگ سنگ بے سنگ بارہ تین سنگ اٹھارہ چھار سنگ چوئیس پانچ سنگ تیس چھے سنگ چھتیس سات سنگ بیانریس آٹھ سنگ اٹھالیس اور نو سنگ چھوپن جو خیص سے بڑا آ جائے گا اس لئے ہم نے آٹھ وار لیا ٹھیک ہے کتنا ارے اٹھالیس پھر ہم نے مائنس کیا کتنا اگے چھار آگے کوئی بھی انگ نہیں ہے اور ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے پونٹ لیں گے 0 لکھ دیں گے چھے سنگ چھتیس پھر مائنس کیا چیار آگیا پونٹ لگا رکھا تو پھر 0 پھر چھے سنگ چھتیس پھر مائنس کیا چیار آگیا پونٹ لگا رکھا تو پھر 0 آگیا پھر چھے سنگ چھتیس اس پتار سے یہ آپ کا چلتا رہے گا یہ آپ کا کیا ہے بھاگفل اس کے equal to میں ہم اپنا بھاگفل لکھتے ہیں approximate یہ کتنا ہو جائے گا آپ کا ایسے ہو جائے گا 18.67 کیسے ہوا یہ کچھ آپ کا ایسے بات دیکھیں یہ دیئے آپ کا کیا ہے 5 سے بڑا ہے تو کیا ہوگا آگے میں plus 1 کر کے لکھنا ہوتا ہے یہ بڑی کقصہ ہوں کے لئے کس کے لئے جیسے بڑی کقصہ ہو گیا آپ کا 12 ہو گیا یہ آپ کی چھوٹی کقصہ کے لئے یہاں تک یہ سمجھے کیونکہ سب ہی بچے دیکھتے ہیں چھوٹی کقصہوں کے بھی دیکھتے ہیں بڑی کقصہوں کے بھی دیکھتے ہیں تو یہ approximate کیسے لکھنا ہوتا ہے